کورونا کے خلاف یہ جنگ جاری ہے لیکن اس جنگ میں ہم سب کے بھی ذمہ داری ہے اور ذمہ داری یہ کہ ہم کورونا نیومو کا پالن کریں اور سب سے اہم یہ ماسک یہ ماسک لگانا نہ بھولیں نیوز ایٹن نے تو اس کے لیے ایک مہم بھی شروع کی ہے ہیشٹیک ماسک پہنو انڈیا یہ ماسک ہم تب تک نہ اتاریں جب تک یہ تیہ نہ کر لیں کہ ہم لوگوں سے بلکل الگ سرکشت جگہ پر ہیں جیسے اس وقت ہم سٹوڈیو میں موجود ہیں کورونا کے خلاف اس لڑائی میں اس وقت یہ ماسک ہی ہم سب کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور ایک بڑی خبر بھی اس وقت آ رہی ہے دلی سے دھرمان ترن کے معاملے میں گرفتار عمر گوتم کے دلی گھر پر چھاپے ماری ہوئی ہے ایڈی کی یہ چھاپے ماری جامعہ نگر علاقے میں کی گئی ہے جہاں عمر گوتم کا گھر ہے نیوز ایٹین کے آننتی باری کی خبر ہے کہ اسلامی دعویٰ کے دفتر پر بھی یہ چھاپے ماری ہوئی ہے آروپ ہے کہ اسی سنگتھن کے بینک خاتوں میں ویدیشوں سے فنڈنگ کی جاتی تھی اور اس فنڈ کا استعمال عوید دھرمان ترن کے لیے کیا جاتا تھا اس کے علاوہ عمر کے دوسرے ساتھیوں کے ٹھکانوں پر بھی چھاپے ماری جا رہی تھی اور نیوز ایٹین کے آننتی باری کے خبر کے مطابق ایڈی نے دلی اور اترکدیش سمیت کل چھاپے ماری کی ہے کئی جگہوں پر عوید روپ سے دھرمان ترن کے آروپ لگے جب تفتیش شروع ہوئی تو کرفتاری کے بعد یہ بھی پتا چلا کہ دراصل عوید روپ سے دھرمان ترن کے لیے لالچ دینے کے لیے ویدیشوں سے بھی فنڈنگ ہو رہی تھی اس میں درر کنیکشن جڑا تو وہیں حوالہ کے ذریعے پیسے بھی بھی جائے جا رہے تھے اور ایک لمبا ریکٹ اس میں سامنے آیا ہے اسی میں اب ایڈی نے چھاپے ماری کی ہے اور آج جو ایڈی کی چھاپے ماری ہوئی ہے تقریباً چھے جگہ دلی اور اترپدیش کے یہ کل چھے جگہ ہیں جس میں آروپی عمر کے گھر پر بھی چھاپے ماری ہوئی ہے اور عمر کا یہ گھر دلی کے جامیہ نگر علاقے میں موجود ہے ساتھی ساتھ اس سنگٹھن پر بھی چھاپے ماری ہوئی جس کے بینک ہاتے میں ویدیشوں سے فنڈنگ آتی تھی دلی میں ایڈی نے اوید دھرمانترن کے معاملے میں آروپی عمر کے گھر اور اسلامی دعویٰ کے دفتر پر جی چھاپے ماری کی ہے اس چھاپے ماری کے دوران عام آدمی پارٹی کے ودایق امانت اللہ خان بھی وہاں موجود دکھائی دیئے جس سمیں ایڈی کی ٹیم اپنی کاروائی کر رہی تھی اس دوران کچھ لوگوں کے ساتھ عام آدمی پارٹی کے ودایق امانت اللہ خان عمر گوتم کے گھر کے باہر ہی کھڑے دکھائی دیئے آنند تیواری ہمارے سیہیوں کی اس وقت ہم سے سیدھے جوٹ رہے ہیں آنند ایڈی کی چھاپے ماری اور دستاویز خانگالنے کی کوشش وہیں عام آدمی پارٹی کے ودایق کا ان کے گھر کے باہر موجود رہنا کس طرح کی اپ ڈیٹ اب تک مل پا رہی ہے جو دیکھئے پرشاند ایڈی کا جو سرچ آپریشن ہے وہ ختم ہو گیا ہے جو ایڈی نے اوفیشل جانکاری دیا اس کے مطابق جو تین ٹھکانے تھے وہ دلی کے جامعہ کے تھے جس میں عمر گوتم کا گھر تھا اس کے علاوہ جو جہانگیر دوسرے آروپی ان کا گھر تھا اور ایک جو آئی ڈی سی ہے اس کا دفتک کاریالے تھا جہاں کا روید دھرمانترن کے آروپ لگے تے گی وہاں پہ روید دھرمانترن ہوتا ہے اس کے علاوہ یوپی میں لکھنو میں جو الہسان ایڈیوکیشن اینڈ ویلپیر فاؤنڈیشن اور گائیڈن ایڈیوکیشن اینڈ ویلپیر سوسائیٹی کے دفتروں پر بھی پرشاند ایڈی کی ٹیم نے سرچ آپریشن کیا ہے ایڈی نے جو جانکاری دیئے وہ کافی مہتپوڑ ایڈی کا کہنا ہے کہ تلاشی کے دوران کئی آپر تینک دستا بے جبت کیے گئے ہیں جو پورے بھارت میں روپی عمر گوتاں اور اس کے سنگڈھن دورہ کیے گئے بڑے پیمانے پر اوے دھرمانترن کے سبوت کے طور پر کافی مہتپوڑ مانے جا رہا ہے اس کے علاوہ کئی ایسے دستا بے جس میں کی جو بیدیسی فنڈنگ ہے اس کے بھی سبوت ایڈی کو ملے ہیں تو یہ ایک بڑی کاروائی ایڈی نے آج کری تھی چھے ٹھکانوں پر دلی ارتفادیس میں جس طرح سے ایڈی نے سرچ آپریشن کیا تھا اور حالی میں یہ یو پی ایٹی اے سے اس کی ایف آئی آر کے ادھار پر مانی لانڈرنگ کا کیس جو ہے وہ ایڈی جو اسپیسل ٹاسپ پور سے دلی یونٹ کی اس نے ایک معاملہ درچ کر رہا تھا اور دلی یونٹی اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے جو سورسے سے جانکاری مل رہی ہے پرشان کے آنے والے وقت میں ایڈی کی ٹیم اس سرچ آپریشن کے لابا جو بھی مخیار اوپی ہیں چاہے عمر گوتم کی بات کی جائے یا جہانگیر کی بات کی جائے یا جسے گجرات سے پکڑا گیا تھا جو حوالہ آپریٹر ہیں ان لوگوں سے بھی ایڈی آنے والے وقت میں پوستات کر سکتی ہے چاہے انہیں ریمانٹ پر لیا جائے یا یہ جن جیلوں میں بندے وہاں پر ایڈی جا کر کوٹ کے جریعے سرچ وارانٹ کے جریعے ان سے پوستات کرے گی اور اس میں تفتیش لگاتار جاری ہے لیکن آنند جب آج جامیہ نگر میں یہ چھاپے ماری ہو رہی تھی تو آم آدمی پارٹی کے ویدھائک امانت اللہ خان بھی وہیں چھاپے ماری والی جگہ سے باہر کچھ لوگوں کے ساتھ دکھائی دیئے ہیں کیا اس بارے میں پتا چل پایا جی دیکھئے امانت اللہ خان نے پہلے بھی اس پورے معاملے پر ٹیپا ڈپڑی کی تھی انہوں نے اس پورے معاملے کو انیرتیک اور گہر سمجھانیک بتایا تھا کیونکہ جس طرح تے عمر گوتم کی گرفتاری ہوئی تھی وہ لگاتار انہوں نے عمر گوتم اور دوسرے آروپیوں کو کا پکچھ لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ گرفتاری ہوئی ہے یہ گہر کانونی ہوئی ہے یہ غلط طریقے سے فسایا گیا ہے چونکہ بٹلا ہو جامیاں میں یہ چھاپے ماری ایڈی کی جب ہوئی چونکہ امانت اللہ خان مہین نزدیک میں رہتے ہیں لوکل پولیس بھی کیونکہ کافی بھاری سنگیہ میں وہاں پر پہنچی رہی صبح دس بجے کے اسپار تو امانت اللہ خان وہاں پر کھونستے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہیڈی اور لوکل پولیس وہاں پر کیا کاروائی کرنے آئے ہیں اب اس میں امانت اللہ خان کا پک شب تک سامنے نہیں آیا ہے کہ وہ وہاں پر کیوں پوچھے تھے کس منصہ سے پوچھے تھے لیکن یہ بات کسی ہے چھپی نہیں ہے یہ بات لگاتار سامنے آئی ہے پہلے بھی کہ جس طرح سے جب ایٹی ایز نے گرفتاری کری تھی عمر گوتم کی تب اس گرفتاری کا ویرو جو ہے وہ امانت اللہ خان نے کیا تھا اور یہ تفتیش اب لگاتار جاری بھی ہے اوید دھرمان ترن کے معاملے میں حوالہ کے ذریعے فنڈنگ کا معاملہ بھی سامنے آ گیا ہے نیوز ایٹین کے جنگدوی کی خبر ہے کہ سلاہ الدین سے اب تک جو پوچھتاج ہوئی ہے اس میں حوالہ کے ذریعے تیرہ لاکھ روپے اور فنڈنگ کا معاملہ سامنے آئے ہیں کہ اب تک کے 42 لاکھ روپے سلاہ الدین عمر گوتم کو حوالہ کے ذریعے بھی جا چکا ہے سلاہ الدین کے دفتر سے زبط کی گئی کمپیوٹر ہارڈیس سے تمام ویتیے ٹرانزیشن کا خلاصہ ہونے کی امید کی جا رہی ہے سلاہ الدین کے اکاؤنٹنٹ سے بھی پوچھتاج ہوئی ہے جس میں کچھ اہم سراغ ایٹی ایس کو ملے ہیں اوید دھرمان ترن کے معاملے میں گرفتار سلاہ الدین شیخ سے ایٹی ایس کو ابھی اور کئی راز اگلوانے ہیں اور اسی لیے ایٹی ایس نے کورٹ سے سلاہ الدین کی ریمانڈ کی مانگ کی ہے ایٹی ایس کی اس یاچیکہ پر آج لکھنو کی کورٹ میں سنوائی ہوگی کل سلاہ الدین کو کورٹ میں پیش کیا گیا تھا جس کے بعد کورٹ نے اسے نیائی خراست میں بھیج دیا گجرات سے گرفتار سلاہ الدین کو کل لکھنو لائیا گیا تھا اور اب تک کی جانچ میں اوید دھرمان تران کے ماملے میں سلاہ الدین اور عمر کے بیچ میں فنڈنگ کا سیدھا کنیکشن سامنے آیا ہے موسیقی موسیقی